موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام تجارت کے اسلامی وصول میں آپ سبی کا استقبال ہے پچھلی نشست میں سود کی حرمت اس کی مدرد اور تباہ کاریوں کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی انشاءاللہ لزیز اس نشست میں سود کی مختلف شکلوں اور اس کی صورتوں کے بارے میں بیان کیا جائے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان تمام شکلوں اور صورتوں کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے محترم ناظرین کرام ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں سود کی دو قسموں کا تذکرہ فرمایا ہے جس کے بارے میں اس سے پہلے بھی کچھ گفتگو ہو چکی ہے آئیے دیکھیں کہ یہ دونوں قسمیں جن کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کی شکل کیا ہے اور اس کی صورت کیا ہے جو احادیث مبارکہ میں ذکر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں ربع النسیعہ کا تذکرہ کیا ہے جسے ہم اور آپ قرض کا سود کہتے ہیں ادھار کا سود کہتے ہیں اور یہی دراصل زمان جاہلیت کا سود تھا جو لون اور قرض کی شکل میں اس زمانے میں بہت ہی کسرت کے ساتھ رائج اور جاری تھا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کی حرمت کا تذکرہ فرمایا وہ تمام ساہوکار جو مکہ میں رہتے ہوئے دوسرے لوگوں کو اپنے قرض کے جال میں پھساتے تھے اور رفتہ رفتہ ان کے اوپر سود کا بوجھ لاتتے تھے نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ان کی زندگی تباہ ہو جاتی تھی ان کے گھرہ اور مکان سب گروی رکھ دیے جاتے تھے اللہ رب العالمین نے اسے مکمل طریقے سے حرام قرار دے دیا زمان جاہلیت میں زیادہ تر اسی قسم کا سود رائج تھا اسی لئے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم سود در سود بڑھا کر کے سود کو مت کھایا کرو اللہ رب العالمین نے اس میں اشارہ فرمایا ہے اسی سودی کاروبار کی طرف جو زمان جاہلیت میں قرض کی شکل میں رائج تھا آج ہمارے زمانے میں مختلف قسم کے لون اور ادھار کے کاروبار کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہمارے اور آپ کے سامنے آتا ہے کہ یہ بھی زمان جاہلیت کے اسی سود کی طرح سے ہیں جسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حرام قرار دیا ہے چاہے اس کا تعلق بائنکنگ سسٹم سے ہو یا دیگر تجارت کے راستوں سے اور دیگر ذرائع سے اس کا تعلق ہو اگر اس میں کسی بھی طریقے سے سود کی آمیدش ہے اور قرض دے کر کے لون دے کر کے سود لیا جاتا ہے یا سود دیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مکمل طور پر حرام قرار دیا ہے اسی طریقے سے سود کی دوسری قسم جسے ربع الفضل کہا جاتا ہے ربع البیو کہا جاتا ہے کسی چیز کے تبادلے میں سود لینا یا اسے بڑھا چڑھا کر کے لینا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں مختلف اصناف ربعیہ کا تذکرہ فرمایا ہے آپ نے بیان فرمایا سعی بخاری اور مسلم میں مختلف جگہوں پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چادی کے مختلف کاروبار میں اسی طریقے سے مختلف قسم کے غلاجات میں چاہے اس کا تعلق خجور سے ہو چاہے اس کا تعلق گہوں سے ہو چاہے اس کا تعلق جو سے ہو اور چاہے اس کا تعلق شعیر سے ہو یا زبیب اور کشمس سے ہو یا وہ تمام چیزیں جنہیں کھانے اور پینے میں استعمال کیا جاتا ہے ان کا ایک وصول اور ذابطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا پہلی چیز جس کا تذکرہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ایک ہی جنس کی چیزوں کا تبادلہ کیا جاتا ہے تو سود سے بچانے کے لیے اس میں دو چیزیں ضروری ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ برابر برابر لیندین کیا جائے جسے فقہ کی استلاح میں تصاوی کہا جاتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ نقد لیندین کیا جائے ادھار نہ کیا جائے جسے فقہ کی استلاح میں تقابض کہا جاتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برابر سرابر لیے جائے اور نقد لیندین کیا جائے تو یہ سود سے پاک و صاف ہو جائیں گے اور اگر اس میں کسی بھی ایک چیز میں کمی اور کوتاہی کی گئی مثال کے طور پر برابر لیندین نہیں کیا گیا بلکہ کمی اور زیادتی کی گئی اور اسی طریقے سے نقد لیندین نہیں کیا گیا ادھار کیا گیا تو یہ سود کے اندر داخل ہو جائے گا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی موجودگی میں ایک واقعہ پیش آیا صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں برنی اور عمدہ قسم کی خجوریں لے کر کے آئے برنی خجور اس زمانے میں عمدہ قسم کی خجور مانی جاتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ عمدہ قسم کی خجوریں تمہیں کہاں سے ملی ہوئی ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کچھ ردی قسم کی خراب قسم کی خجوریں تھی ان میں سے دو سا دے کر کے ہم نے ایک سا تبادلے کے طور پر لیا ہے اور اس طریقے سے یہ عمدہ خجور ہمیں حاصل ہوئی ہے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو سراپا سودہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں تبادلے کے طور پر ایک جنس میں کمی اور زیادتی کرنے کو حرام قرار دیا صحابے کرام کے ذہن و دماغ میں یہ شک اور شبہ پیدا ہوا کہ اس طریقے سے خراب قوالٹی اور عمدہ قوالٹی کے ایک ہی جنس کے سامان کو بدلنا مشکل ہو جائے گا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی آدمی اپنی عمدہ خجوروں کو ہمارے خراب خجوروں کے بدلے میں برابر سرابر دینے کے لئے آمادہ اور تیار نہیں ہوگا تو ہم سود سے بچنے کے لئے کیا کریں پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے اتمرہ بے بے ان آخر کہ اپنی خجوروں کو ایک الگ بے کے ذریعے سے بیش دو ایک الگ سودے میں اسے بیش دو تمہارے پاس جو خراب کوالٹی کا مال ہے اسے الگ سے بیش کر کے اس کا دام اور اس کی قیمت لے لو اور اس کی قیمت کے ذریعے سے بازار میں عمدہ کوالٹی کا سامان عمدہ کوالٹی کی خجور خرید لو اس کے ذریعے سے تم سود سے محفوظ ہو سکتے ہو اور سود کے کاروبار سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ہمیں اور آپ کو اس بات کی ہدایت دی ہے کہ ایک جنس کی چیزوں کے تبادلے پر ہمیں اور آپ کو ان تمام شرطوں کی ریائت رکھنا ضروری ہے سونے کو سونے سے بدلا جائے چاہے نیا سونا ہو یا پرانا سونا ہو چاندی کو چاندی سے بدلا جائے چاہے نئی قسم کی چاندی ہو یا پرانی قسم کی چاندی ہو شریعت کا وصول یہ ہے کہ برابر سرابر لین دین کیا جائے ورنہ اس میں سود کی آمیزش ہو جائے گی اور ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے اس عذاب کے شکار ہو جائیں گے اور اس سزا کے مستحق ہو جائیں گے جو سود کے اوپر اللہ رب العالمین نے مقرر فرمایا ہے محترم ناظرین اے کرام آئیے دیکھیں کہ اس کے علاوہ سود کی اور کونسی قسمیں اور صورتیں ہیں جن کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے سود کی ایک شکل جسے بے عینہ کہا جاتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے بے عینہ کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز کو مقررہ قیمت پر متعین وقت تک کے لئے ادھار فروخت کرے اور جب وقت پورا ہو جائے تو خریدار سے کم دام پر پھر اسے خرید لے اس طور پر کی زائد رقم اس آدمی کے ذمہ باقی رہ جائے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے عینہ کی حرمت پر ہمیں اور آپ کو آگاہ فرمایا ہے کوئی آدمی مثال کے طور پر ایک گاڑی کسی آدمی سے ادھار متعین قیمت پر مقررہ وقت تک کے لئے بیچے اور جب وہ آدمی ادھار کو اور اس کے پیسے کو ادا نہ کر سکے تو کم قیمت میں پھر آدمی اسی گاڑی کو خرید لے اور جو دونوں کے درمیان قیمت کا ڈیفرنس ہو وہ سود کے طور پر اس آدمی کے پاس باقی رہے نتیجہ یہ ہو کہ وہ گاڑی بھی اسے مل جائے اور اس طریقے سے وہ زائد رقم جو اس آدمی کے پاس ادھار باقی ہے وہ اس کے ذمہ بھی باقی رہ جائے اس کی بھی وصولیابی کرتا رہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سود کا حیلہ قرار دیا ہے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں سنن ابو دعوت کی روایت ہے آپ نے بیان فرمایا کہ اذا تبایعتم بالعینہ کہ جب تم بے عینہ کرنے لگو گے اس طریقے کا کاروبار کرنے لگو گے وَأَخَزْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ اور تم گائے کی دموں کو پکڑ لوگے وَتَرَقْتُمْ الجَحَاد اور اللہ کے راستے میں جہاد اور محنت و مشقت کرنے کو چھوڑ دوگے سلط اللہ علیکم ذلن تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر رسوائی مسلط کر دے گا یہاں تک کی تم اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی طرف لوٹاؤ تب تمہیں اس رسوائی سے چھٹکارہ مل سکتا ہے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں بائی العینہ کو جو اس طور پر جیسا کی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے انجام دی جاتی ہے اسے زلط کا رسوائی کا خسارے اور گھاٹے کا سودا قرار دیا ہے یہ سود کا چور دروازہ ہے اس کا حیلہ اور بہانہ ہے جس کے ذریعے سے سودی رقم آدمی کھانے کی اور اس کے استعمال کرنے کی اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس طرح کے سود کی شکلوں سے محفوظ فرمائے محترم ناظرین کرام سود کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ کسی سامان کو اس پر قبضے سے پہلے فروخت کیا جائے اور اسے بیچا جائے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم کسی سامان کو اپنے قبضے میں لینے سے پہلے فروخت کریں یہ دراصل سود کی وہ شکل ہے اور سود کا وہ چور دروازہ ہے جس کی ممانیت احادیث مبارکہ میں وارد ہے سحی مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ مروان کے زمان خلافت میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسجد کے باہر کاغذات پر بہت سارے چیزوں کو فروخت کیا جا رہا ہے جسے بیعث سکاک کا نام دیا گیا ہے قبضے سے پہلے کاغذ پر کسی سامان کو بیچنا اور فروخت کرنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت ناراضگی کا مظاہرہ کیا مروان کے دربار میں گئے اور مروان جو اس وقت خلیفہ تھا اس سے کہنے لگے کیا تم نے سود کے کاروبار کو اپنی سلطنت میں جائز اور حلال قرار دے دیا ہے مروان کو بہت تعجب ہوا اس نے پوچھا کہا کہ میں نے کوئی اس طرح کا آرڈر یا حکم نامہ جاری نہیں کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مسجد کے سامنے کاغذ پر لوگ سودے فروخت کر رہے ہیں اور ان سامانوں پر قبضہ نہیں ہوتا ہے یہ تو سود ہی ہے اور سود کی شکل ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سامان کو اور کسی غلے کو قبضے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جس میں بائع اس سکاک کا ذکر ہے اس بات کی دلیل ہے کہ کسی سامان کو قبضے سے پہلے بیچنا اور فروخت کرنا جائز اور درست نہیں ہے آج کے زمانے میں ہمارے یہاں موجودہ معاشرے میں مختلف قسم کا کاروبار اور مختلف قسم کے سودے اور تجارتیں صرف کاغذات پر فروخت ہو رہی ہیں ان پر کسی کا قبضہ نہیں ہوتا ہے کاغذوں پر لین دین جاری اور ساری رہتا ہے یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کی روشنی میں اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سراحت اور اس وضاحت کی روشنی میں دراصل سود کی وہ شکل ہے جس سے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ امام نوی رحمہ اللہ جنہوں نے مسلم کی شرع لکھی ہے اس حدیث کے متعلق اس باب کو قائم کیا ہے کہ باب و بطلان المبی قبل القبض قبضے سے پہلے کسی بھی سودے کا لین دین کرنا یہ باطل ہے اس بات کا بیان اور اس مسئلے کا استمباد امام نوی رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارک سے کیا ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سودی کاروبار میں چاہے وہ زمین کا کاروبار ہو چاہے مکانات کا کاروبار ہو یا اسی طریقے سے فلیٹ کا اور گالے اور دکانوں کا کاروبار ہو اپنے آپ کو ہمیں اور آپ کو ان تمام چیزوں کو قبضے میں لینے سے پہلے بیچنے سے روکنا چاہیے اور اس طرح کی وہ تمام شکل ہیں جو کسی بھی سامان کے قبضے میں لینے سے پہلے فروخت کی شکل میں ہمارے سماج و مہاشرے کے اندر جاری اور ساری ہیں اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سود کا چور دروازہ قرار دیا ہے انسان اس کے ذریعے سے اپنی روزی کو حرام کے دائرے میں داخل اور شامل کر لیتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غیض و غضب کا شکار بنا دیا جاتا ہے محترم ناظرین کرام سود کی ایک شکل یہ ہے کہ قرض کی مدت کو بڑھانے کے لیے اور اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اور قرض کی ادائیگی کے تعلق سے مزید محلت لینے کے لیے قرض دینے والے آدمی کو اس دوران کوئی ہدیہ کوئی تحفہ اور کسی طریقے کا کوئی گفٹ پیش کیا جائے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی سود قرار دیا ہے سوائے اس کے کہ ان دونوں آدمیوں کے درمیان ہدیے کا لین دین پہلے سے جاری اور ساری ہو اور اس کا قرض کے لین دین سے کوئی تعلق نہ ہو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قدم قدم پر رہنمائی کی ہے صحیح مسلم میں ایک حدیث میں اس بات کا بیان مذکور ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ عراق سے لوڑ کر مدینہ آئے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی صحیح بخاری کے اندر بھی یہ واقعہ منقول ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو نے اپنے گھر پر بلایا ان کی مہمان نوازی کی اور ان کی زیافت کی اور اس کے بات کہنے لگے کہ اے ابو موسیٰ عشعری دیکھو کہ تم ایک ایسی زمین میں یعنی عراق میں رہتے ہو جہاں سود کا چلن بہت ہی عام ہو چکا ہے اور ایسے ماحول میں اور ایسے سماج میں تم کو اپنے آپ کو سود سے بچانے کی ضرورت ہے اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہا کہ اے ابو موسیٰ عشعری اگر تمہارا کسی آدمی کے اوپر قرض ہو اور اس دوران وہ آدمی تمہیں کچھ حدیہ دے چاہے ایک بورا چارہ کیوں نہ ہو ایک بورا جانور کے لیے بھوسا کیوں نہ ہو یا اسی طریقے سے ایک بورا جو اور گہوں ہو کیوں نہ ہو فلا تاخذہو تو تم اسے مت لینا فإنہو ربن اس لیے کی یہ سود ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ماحول میں جو عراق میں سودی کاروبار کے تعلق سے رائش تھا کہ لوگ قرض لینے کے بعد جب مدت پر ادائیگی نہیں کر سکتے تھے تو رشوت کے طور پر گفٹ کو اور حدیعے کو قرض دار آدمی کے پاس پیش کرتے تھے اور اس طریقے سے اس قرض کی مدت میں کچھ محلت انہیں مل جایا کرتی تھی حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حیلے اور بہانے کو محسوس کیا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ اگرچہ حدیعہ اور تحفے کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے لیکن چونکہ قرض کی مدت کو بڑھانے کے لئے اس طریقے سے جان بوچ کر کیا جاتا ہے یہ بھی سود کے اندر داخل اور شامل ہے اور عراق کے لوگوں کو نصیحت کی کہ وہاں پر اس طرح کا معاملہ جو عام ہو چکا ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح کے سودی قرضوں سے اور سودی قرضوں کے نتیجے میں پیش آنے والے ان تمام مسائل سے اور ان تمام شکلوں اور صورتوں سے اپنے آپ کو بچائیں اسی لئے ایک روایت میں جو سندن ضعیف ہے اس بات کا خلاصہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کسی کو قرض دے دے اور پھر اسے حدیعہ پیش کیا جائے یا اسے جانور پر سوار ہونے کے لئے کہا جائے تو اسے چاہیے کہ اس جانور کی سواری نہ کرے اور اسے قبول نہ کرے یہ حدیث اگرچہ سندن ضعیف ہے لیکن اس کا معنی اس حدیث کے معنی کے موافق ہے جسے ہم نے اور آپ نے ابھی سنا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی شکل میں اسے بیان کیا ہے اور پیش کیا ہے اور جو عراق کے اندر ایک ہیلے اور بہانے کی شکل میں رائج اور جاری تھا اسی لئے بعض فقہانے لکھا ہے کہ اگر قرض دینے والے اور قرض لینے والے کے درمیان پہلے سے حدیعہ کا رواج نہ ہو حدیعہ کا چلن نہ ہو اور پھر قرض دینے کے بعد یہ معاملہ کیا جائے تو یہ سود کا معاملہ ہوگا سود کی اس میں آمیزش ہوگی اور یہ سود کا چور دروازہ ہوگا اس لئے ہمیں اور آپ کو سود کی ان شکلوں سے جسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں کے ذریعے سے بیان کیا ہے ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے محترم ناظرین کرام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے سود کی ایک شکل کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ کسی مسلمان کے عزت و عابرو پر حملہ کرنا اور کسی مسلمان کے اوپر تانو تشنی کرنا اور اسی طریقے سے اسے برا اور بھلا کہنا یہ بھی دراصل سود کے دائرے میں ہے سود کے درجے میں ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو جو بظاہر تجارت سے تعلق نہیں رکھتا ہے جس کا کاروبار سے تعلق نہیں ہے لین دین سے تعلق نہیں ہے اسے سود قرار دیا ہے کیونکہ یہ بہت ہی بڑا گناہ کا کام ہے اور شریعت نے اس طرح سے کسی آدمی کی عزت و عابرو پر حملہ کرنے کسی آدمی کے اوپر تانو تشنی کرنے سے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا ہے اور روکا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے سننے ابو دعوت میں یہ حدیث موجود ہے اللہ مالبانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے بیان فرماتے ہیں اگر دیکھا جائے حقیقی معنوں میں کہ ایک آدمی کسی مسلمان کے عزت و عابرو پر حملہ کرے دست درازی کرے اس کے عزت و عابرو کو بدنام کرنے کے لیے پروپیگنڈا کرے اور یہ سارا کام ناحق کیا جائے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا آدمی گویا کی سود کے اس گناہ کا مرتقب ہوتا ہے جس پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کی وعیدیں سنائی ہیں اور اللہ رب العالمین کے عذاب کی دھمکی جس پر دی گئی ہے اللہ کی ناراضگی جس کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے اور ایسا آدمی جو سودی کاروبار کرتا ہے چاہے وہ اس حدیث کی روشنی میں اپنی زبان کو کسی کے اوپر دراز کرے اس کی عزت و عبرو پر حملہ کرے تو وہ آدمی گویا کی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت کا آپ کی اس بدعا کا مستحق ٹھیرتا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو اللہ کی رحمت سے دور ہونے کے لیے اور اللہ کی رحمت سے ہٹنے کے لیے بدعا کی ہے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس آدمی کے سلسلے میں بدعا کریں بھلا بتائیے کہ کون آدمی ہے جو اس بات کا تصور کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یا آپ کی بدعا رد کی جا سکتی ہے اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سماج و معاشرے کے اندر جہاں سودی کاروبار کرنے سے گریز کریں وہاں اپنے آپ کو اس عظیم گناہ سے بچانے کے لیے ایک دوسرے کے عزت و عبرو پر حملہ کرنے سے بھی پرہیز کریں ایک دوسرے کے اوپر تانو تشنی کرنے سے بھی پرہیز کریں بساوقات ہمارے اور آپ کے سماج و معاشرے کے اندر یہ بات مسلمانوں کے درمیان اس وجہ سے بھی اور زیادہ پائی جاتی ہے کہ آپسی لیندین میں رنجش ہوتی ہے کسی بھی معاملے کے تعلق سے ان کے درمیان تنازہ کھڑا ہوتا ہے اختلاف کی نوبت آتی ہے اور پھر یہ نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ ایک دوسرے کے عزت و عبرو پر حملے کیے جاتے ہیں کیچل اچھا لے جاتے ہیں اور پھر اس طریقے سے اس عظیم گناہ کا ارتکاب کیا جاتا ہے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس عظیم گناہ سے منع فرمایا ہے اور اس سے بچنے کی تلقین کی ہے تاکہ ہمارا معاشرہ پاک اور صاف اور مثالی معاشرہ بن جائے اور اس میں اللہ رب العالمین کی رضا مندی اور اللہ رب العالمین کی رحمت شامل حال ہو محترم ناظرین کرام پروگرام کا وقت اب اسی پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی